اب دیکھیں ہم آج ہم مرد اور عورتیں ہیں کیا اس معاملے میں اللہ سے در کے کوئی کام کر رہے ہیں کیا اس دنیا کے زندگی کو ہم نے سب کچھ نہیں سمجھ لیا اگر اپنے معاملات سے ہم لے شادی بیعہ لے باتچیت لے ہمارا رہن سہن لے ہمارا لباس لے ہمارا اٹھنا بیٹھنا لے تمام چیزیں اسلام کی خلاف جا رہی ہے اس لئے کہ ہم وہ اس دن سے نہیں در رہے جس دن دل پھر جانے والے ہیں دل پھر جانے والے اگر دنیا کا کوئی فائدہ ہو تو ہم سب کچھ تبدیلی کے لئے ریڈی ہے ایوری چینج ایکسپٹیبل ہے لیکن اگر دین کے لئے کچھ کرنا ہو تو دنیا کو کچھ بھی ہم تبدیل کرنے کو ریڈی نہیں دنیا کی زندگی دیکھیں جیسی صفر سے چالو اللہ رحم کرے وہ ایک آت پوائنٹی آگے بڑھ رہی دینی زندگی جو ہے دنیا کے اندر جو گزار رہے بس صفر سے چالو کہ کچھ پوائنٹ بڑھ سک رہے لیکن دنیا کے اندر دیکھیں کتنے رفتار سے ہم بھاگ رہے کتنے آگے بھاگ رہے اور سب کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوں گا ہر عمل سے پہلے یاد رکھنا ہوں گا کہ اس کا آخرت پر کیا اثر ہونے والا ہے اگر وہ آخرت کے اعتبار سے اچھا عمل ہے تو ہمیں کرنا ہے اور اگر آخرت کے اعتبار سے اس میں کوئی نقصان ہے تو ہمیں اس عمل کو میرے بھائیوں اور بہنوں بلکل مکمل طور سے ترک کرنا ہے چونکہ اللہ نے نیک وکار کا طریقہ بتا دیا دنیا میں رہ کے اس کے لوازمات کو کرتے ہوئے وہ اللہ کے ذکر سے نماز سے روزے سے اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتے ہیں آگے آئیے آئیے